مسلمانوں کے ہر دشمن کو اب برباد کرنا ہے مسلمانوں کے ہر دشمن کو اب برباد کرنا ہے میرا مقصد فقط کشمیر کو آزاد کرنا ہے کوئی بھی راہ میں آیا تو فرخ بجھ نہ پائے گا کہ اب ہر حال میں کشمیر کو آباد کرنا ہے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے جنیو سیکشن کے محمد عمر فاروق کو جن کا بڑا خلصورت انداز بیان ہے تقریب میں بڑا دھڑلنے سے بولتے ہیں تو آپ کی بھرپور تعلیوں میں محمد عمر فاروق اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر آہ یہ کو میں نجیب و چرب دستو تر دماغ ہے کہا روز مقافات خدا دیر یہ بیک نہیں آزادی ہے مانگے سے بلا ملتی ہے کبھی دل جوش ملا فریاد نہ کر تاثیر بکا تقریر نہ کر توفاں سے علج شغلوں سے لپٹ مقصد کی طلب میں موت سے لڑ حالات کو اپنے ڈپے نہ کردار نبا تاخیر نہ کر سبیائی بکار اساد زکرام اور میرے عزیز ساتھیوں اس ایوان میں زیر بحث موضوع پر اظہار خیال کیسے کیا جائے کہ جہاں پانچ سات دہائیوں میں چنگیزیت کی سیاست نے ستر ہزار قلبازیاں کائی ہو جہاں سیاسی مواشی اور عسکری طاقت ظلم و بربریت کرنے والوں کے ہاتھ میں ہو طاقت کا اپنا قانون ہوتا ہے اپنی اخلاقیات ہوتی ہے تاریخ کا سبق بھی یہی ہے کہ جو قومیں غالب آجادی ہیں تو فرمان امروز بھی انہی کا ہوتا ہے آج کی دنیا میں صرف اور صرف بیس کروڑ یہودیوں نے آٹھ ارب انسانوں کو اپنی انگلیوں پر نچا رکا ہے اور ہم انہی سے آزادی کی امید لگائے بیٹے ہیں شاعر نے بھی کیا حب کہا ہے میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونے سے دواء لے صدرالی وقار انسانی حقوق کے خلافرجوں پر بات کی جائے یا عالمی برادری کے رویے پر بات کی جائے صدرالی وقار انسانی حقوق کی دستاویز میں پرک کی آزادی خودمختاری اور مساوات کا حد دیا گیا ہے اقوام عالم نے کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو جائز تسلیم کیا انسانی حقوق کی کمیشن نے ان تیس سالوں میں ایک لاکھ کشمیریوں کی شہادت کو تسلیم کیا دیر لاکھ افراد کے بے گر ہونے کو تسلیم کیا بیس ہزار عورتوں کی اسمت دری کو تسلیم کیا اس تسلیم شدہ ریپورٹ کے بعد آج بھی کشمیر کے چپے چپے پر چلتی گولیا پوجی جیپوں کے ساتھ گذیبتے کشمیری سیادتی کا شکار عورتیں بچے اور بیوائے یہ بکار بکار کر کہہ رہے ہیں وہ اور ہی ہوں گے کم ہے مت وہ اور ہی ہوں گے کم ہے مت جو ظلم و ستم کو سہ نہ سکے شمشیر و سنا کی داروں پر کلمہ حق جو کہ نہ سکے سو بار فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کرتے توحید کا تفاہ جب اٹھا وہ مت مقابل رہ نہ سکے صدرالی وقار مقبوضہ کشمیر میں ظلموں پر بریت کی داستان بہت طویل ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ستر سالوں میں جو ظلم ہوا آخر اس کا ذمہ دار کون ہے اگر عالمی برادری اپنا کردار ادا کر دی تو آج کشمیر میں لاکھوں شہادتیں نہ ہوتی انسانی حقوق کی تنظیمیں جانوروں کے حق میں تو قراردادیں پاس کرتی ہی ہیں لیکن انہیں کشمیر میں لٹتے پٹتے معصوم نظر نہیں آتے اگر امریکہ اور بردانیہ پر توڑی سی بھی افتاد آ جائے تو نیٹوں کے ساٹھ ممالک حرکت میں آتے ہیں لیکن جب بات کشمیر پہ آتی ہے تو ان کے کانوں پر رجوع تک نہیں رہیتی اس رویے کے بعد یہ بات روزی روشن کی طرح آیا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر عالمی برادری کا کردار مجرمانا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر عالمی برادری کا کردار متاسبانا ہے اور کشمیر کے مسئلے پر عالمی برادری کا کردار منافقانا ہے آج کشمیر کا بچہ بچہ یہی کہہ رہا ہے اے رہبر قوم تیری دانشے بیمار پہ تف اے رہبرے قوم تیری دانشے بیمار پہ تف اقوام بدبخت کے دوغلے کردار پہ تف زور کے سامنے کمزور تو کمزور پہ زور آدلے شہر تیرے عدل کے مایار پہ تف دارے تکبیر اللہ علیہ وسلم صدر علی وقار آج کشمیری بھون میں لکھ پت یوین سے پوچھ رہے ہیں کہ آخر ہمارا قصور کیا ہے اگر سودان کو ازادی مل سکتی ہے اگر آئر لیل کو ازادی مل سکتی ہے تو کشمیر کو ازادی کیوں نہیں مل سکتی آج کشمیری بھون میں لکھ پت اس عظم کا اظہار کر رہے ہیں وہ سنگ گرا جو ہائل ہیں رستے سے ہٹا کر دم لیں گے ہم راہ وفا کے رہ روحی منزل پہ ہجا کر دم لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پول بھی ہے تلوار بھی ہے یا بز میں جہاں مہکائیں گے یا ہوں میں نہا کر دم لیں گے یہ سبز ہلالی پرچم ہے ہر حال میں یہ لہرائے گا یہ نغمہ ہے آزادی کا دنیا کو سنا کر دم لیں گے وہ سنا نارا تدازی موسیقی